نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی پی نیوز ایٹی پی نیوز میں ایک بار پھر جس طرح سے کورونا ویکسن کو لے کر سارا معاملہ قینہ کئی فسا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب تک یہ عروف لگتے رہے ہیں بی جی پی سرکار پر موزی سرکار پر کی وہ جس طرح سے ویکسن کو الگ الگ داموں پر بیچ رہے ہیں کہیں ڈیڑھ سو روپے قیمت ہے کہیں چاڑھ سو روپے تو کہیں چھ سو روپے ہیں اس کو لے کر اب جو ہے کانگریس پارٹی بھی خاصی مکھر دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ کانگریس کے یوبا نیتا خاص کر راجستان میں اچھی خاصی پکڑ رکھنے والے سچین پائلیٹ نے اس کو لے کر زوردار حملہ بی جی پی پر بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دیش اور ایک اس کا دام جو دباہ کا دام ہے وہ ایک ہونا چاہیے الگ لگ پرائس اس دباؤ کے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جس طرح سے الگ لگ دباؤ کے پرائس رکھے گئے ہیں اس سے کہنے کہیں کنفیزن پیدا ہو رہا ہے کہنے کہیں جو ایک دیش کو دبائی ملنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کہنے کہ کنفیزن ہے اس کو لے کر انہوں نے صاف طور پر جو موزی سرگار اس پر حملہ بولا ہے کوئی ملاکہ ایسے وقت میں جب لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے لگتار جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی سپتالوں میں ہیں بیٹس نہیں ہیں اور تمام طریقے دکھت کے ہیں کہ دیش بھر میں دکھائی دے رہی ہے اور اس کو لے کر صرف فیلحال ٹھیک کرنے کی قوایت تو ہو رہی ہے لیکن یہ اتنی پختہ نہیں ہے جس کو بہت زیادہ سکون والا مانا جا سکے ایسے وقت میں سچین پائلٹ نے زوردار حملہ کرتے ہو بی جے پی سے زباب مانگا ہے کہ آخر ایک دباہ کی تین قیمت آپ نے کیوں رکھی ہیں کیونکہ ون نیشن بن پرائس کم سے کم ان چیزوں پر ہونا چاہیے تو اب اس پر بی جے پی کیا پلٹ بار کرتی ہے بی جے پی کیا کہتی ہے دیکھنے دلچسپ ہوگا لیکن فیلحال کانگریس کے نیتہ جو ہیں اب بی جے پی کو گھننے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور لگتار جو ویکسین ہے اس کے اوپر جس طرح کے دام کے دام جو الگ لگ رکھے گئے اس کو لے کر تینے بی جے پی پر اب تل خملے کرتے ہو نظر آ رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ کیا سوچ دیکھیں کیا واقعی جو خیمت ہے وہ الگ الگ ہونی چاہیے یا خیمت پورے دیش کے ساتھ سے ایک جیسی ہونے چاہیے ضرور کمینٹ کر کے بتائیے اور لگتار دیکھیں نمسکار